اسلام علیکم سچل ٹائمز کے ساتھ میں ہوں رباب بک شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فلائٹ آپریشن بند کر دیے جانے کی خبروں کی تردید کر دی گئی دونوں ممالک کی درمیان پروازے معمول کے مطابق آپریٹ کی جا رہی ہیں سعودی عقامہ اور مستقل قیام کی جارت رکھنے والے پاکستانی سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں ملک بھر کے ائرپورٹ پر کورونا وارد سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے مطالق اقدامات پر سکتی سے عمل درامت شروع جل انتظامیہ نے میڈیکل اسٹوروں اور دوسرے مقامات پر مہنگے داموں فرکت کرنے کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے فوری کروائیوں کا آگاز کر دیا ہے اسمان بزدار نے کمیشنر ڈیڑا غازی خان اور سیکیٹری صحت سے ریپورٹ تلب کر لی پولیو کا کیس سردار اسمان بزدار نے تونسہ میں وزگیلہ پنجاب کیس سامنے آنے کے واقعے کے بارے میں کمیشنر ڈیڑا غازی خان ڈیویجن اور سیکیٹری صحت سے ریپورٹ تلب کر لی ہے آنے والا وقت اچھا ہے 2025 تک پاکستان کی شرع نمہ 7 فیصد تک پہنچ جانے کی پیشنگوئی اقتصادی استحکام اور ادارہ و ڈھانچہ جاتی صلاحات کے عمل سے پاکستانی معیشت کی شرع نمہ میں نمائیہ اضافہ متوقع ہے بارش بڑھ سانے والا سسٹم بلوچستان میں داخل چمن اور گرد نمہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور زالہ باری شام کے علاقے ادلاب میں فضائی حملہ 39 ترک فوجی جوابہ حق اور 36 زخمی صدر رجب طیب اردگان کی زیر صدارت قومی سلامتی کا ہنگامی جلاس جاری وزرہ اور فوجی حکام کی شرکت شامیہ فوج کے حملے کے بعد ترک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی ترک فوج کی جوابی کاروائی میں شامیہ فوج کے ٹکانوں پر گولہ باری زمین اور فضا سے حملے شرجیل خان میچ وینر کچھ نہ کرے تب بھی پورے میچز کھیلیں گے پاکستان سوپر لیگ کے میچز کراچی کینگز اماد واسیم کا کہنا ہے کہ کپتان قومی ٹیم کی کارکردگی میں بہتری آئے گی ملتان میں پریس کانفرنس کراچی کینگز کپتان اماد واسیم کا کہنا تھا کہ تورانے ملتان کا گراؤنڈ بہت پر جوش ہوتا ہے جبکہ دے ٹائم کھیل چکا ہوں بیس میں وکٹ مختلف ہوگی نیوز سٹوڈیو میں فلال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچل ٹائمز ڈوٹ ٹی وی ہمارے ساتھ رہیے گا